پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخواہ کے اس بیان کہ پختونخواہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبزول کروانا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی پڑتی ہوئی مدافلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایماں پر تحریک انصاف کے کارپنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات ان کے اغواہ ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز پون کالز کا بھی نوٹس لیں اس سے ہمارے اداروں کی نیک نامی پر نہائیت منفی اثرات منتب ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور فیف کولمیس کی کردار اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور اور قانون سے سریع انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چند کالی بھیڑوں سے باز پرس بھی کی جائے جن کی نشاندہی پریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں